تمام دعووں اور وائدوں کے بیچ ایک بار پھر سے بنگال میں مطدان سٹھیک ایک دن پہلے دھماکوں کی گونج سنائی تھی بانک روح میں ٹی ایم سی کے دفتر میں بلاسٹ ہوا جو سے لے کر سیاست گرما گئی کسی کے سر پر پٹی کسی کا چہرہ خون سے لطپت کوئی جل گیا کوئی گمھر حالت میں اسپتال گیا یہ پشم بنگال کی سیاست کا رکھت چرد رہے جہاں چناؤ کی گونج کے ساتھ ہی سڑکوں پر خون کے دھبے دکھائی دینے لگتے ہیں اس بار نشانہ بنا بانک را کا ٹی ایم سی دفتر جو بم دھماکوں سے ہل گیا دھماکے میں ٹی ایم سی کے کارکرتہ گھائل ہو گئے ٹی ایم سی نے لیفٹ کانگریس پر حملے کا عاروپ لگایا جبکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ ٹی ایم سی دفتر کے اندر بم بناتے سمیں یہ گھٹنا ہوئی سوطروں کے مطابق دھماکہ زیادہ شکتشالی نہیں تھا یہ دیسی بم کا ویس پھوٹ تھا ٹی ایم سی دفتر میں بم دھماکہ ہونے کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں ہنسہ بھڑک اٹھی بم دھماکے کی گھٹنا کے بعد ٹی ایم سی اور آئی سیف کارکرتہ کے بیچ جھڑپ ہو گئی اس جھڑپ میں چار آئی سیف کارکرتہ بھی گھائل ہو گئے علاقے میں تناؤں کو دیکھتے ہوئے بھاری سنکھیا میں سرکشہ بلکی تیناتی کی گئی کیندری بلو نے موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کر لیا اس گھٹنا کو لے کر پرشم بنگال کے راجپال جگدیب دھنکھڑ نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ ہنسہ کی گھٹنا سن کر دکھ ہوا بنگال پولیس اور ستھانی پریشاسن سے ماملے میں قانون کے مطابق قدم اٹھانے کو کہا ہے راجنیتک تٹس تھتا بنائے رکھنا چاہیے اور قانون کے پرتی پرتی بدھتا دکھانا چاہیے قانون کے علنگن کی ویدھیوت سزا ملے گی سب سے بڑی بات یہ کہ دھماکہ متدان کے ٹھیک ایک دن پہلے ہوا ہے ایسے میں چناؤ آئیوک کے لیے سرکشہ ایک بڑی چناؤتی بنا ہوا ہے انپو مشرا بانکورا آج تک